مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ بات ہم کافی سالوں سے سنتے بھی آ رہے ہیں کرتے بھی آ رہے ہیں اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پسکر رہ گیا ہوا ہے مختلف شہروں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ وہاں پر شیخ و رنوش کی قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے بجلی اور گیس کے بلز نے بھی عوام کا جینہ حرام کر دیا ہے درکل خیبر سے کراچی تک مہنگائی کی دہائی ہے مختلف شہروں کی صورتحال لاہور کراچی اسلامباد پشاور سے بھی آپ کو ہم آگاہ کریں گے پہلے کس شہر کا رکھ کریں پہلے کراچی کا رکھ کریں حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب بتائیے کہ کراچی میں اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے شہر میں مہنگائی کی اگر بات کریں تو ہر چیز جو ہے وہ اس وقت عوام کی پہنچ سے دور ہے بجلی گیس کے بلز ہوں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر مہینے عوام پر ایک بم گرتا ہے پھر اس کے بعد اگر اشیاء خورت و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جس میں چینی ہیں آٹا ہے چاول ہے تالے ہیں ان چیزوں کی قیمتیں پچھلے کچھ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متسلسل اضافہ ان کی قیمتوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے بالخصوص اگر چینی کی بات کریں تو کراچی شہر میں پھر گزشت دس روز کے دوران ایک سو چالیس روپے میں جو ہے وہ اس وقت ہول سیل میں فروق کی جاریت دس میں کا اضافہ ہوا ہے تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو عوام کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کنٹرول سے باہر ہیں کوئی مکینزم کراچی شہر میں نہیں دکھائی دیتا ہے کنٹرول کرنے کا رمضان کی آمد میں بھی حفظ چندی روز باقی ہیں لیکن اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ منمانہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں سبزیوں کی اگر بات کریں تو پیاز کراچی شہر میں اس وقت بھی دو سو چالیس اور دھائی سو روپے فی کلو میں فروق کی جاری ہے اس کے علاوہ اگر ادرک اور لحسن کی بات کریں تقریباً چھ سو سے آٹھ سو روپے فی کلو تک ان کی جو ہے وہ ریٹیل مارکٹ میں فروق کی جاری ہے دیگر سبزیوں کی بھی صورتحال کوئی مختلف نہیں ہے مٹر ابھی بھی دو سو روپے ہے بندی دھائی سو روپے فی کلو میں فروق کی جاری ہے تو یہ تمام طرح چیزیں ہیں جو روز مرہ کے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں روز عام انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن ان کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا نہ کوئی مکینزم ہے اور نہ ہی عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل رہا ہے تیل آٹا گھی چینی یہ تمام طرح چیزیں عوامی پہنچ سے دور ہیں اور اب جیسے جیسے رمضان کی آمد قریب آتی جاری ہے تو شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مکینزم بنایا جائے ظل انتظامی حرکت میں آئے تاکہ عوام سے جو رمضان میں لوٹ مار کی جاتی ہے اور رمضان سے پہلی جو لوٹ مار کا بزار سرگرم ہو جاتا ہے ان کے لئے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو کچھ ریلیف فرام کیا جائے ٹھیک ہے عوام کو ریلیف فرام کیا جائے ہمارے ساتھ کراچی سے حبیب خان موجود تھے بہت شکریہ کہ حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں تو ہم لاہور کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر حالات کیا بتاتے ہیں محمد لقمان نے میں جوائن کی ہے لقمان بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے نرخ چیزوں کے بلندیوں کو چھو رہے جو بالکل جو لاہور میں بھی صورتحالی ایسی ہے اس وقت جو اگر کوئی قومی انفلیشن ڈیٹ جو پاکستان کا وہ تو تقریباً اٹھائیس فیصد سے اوپر ہے لیکن اگر آپ مارکٹ میں ہے تو یہ چاری فیصد سے کام نہیں ہے خاص طور پر جو ریفلیکٹ ہوتا ہے سبزیوں میں گوشت میں اور اس کی بنیادی وجہ بتائیے منافق ہو رہی ہے بیسکلی کہ اگر آپ ایک جو قیمت ہے ایک سو پچھون رپیس قط پیاز کی قیمت ہے لیکن مارکٹ میں جائیں گے تو یہ دوسروں سے کہیں اوپر ہے ٹوماتر جو ہے ایک سو تیس رپے ہے لیکن مارکٹ میں جائیں تو ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستہ سے کام نہیں ملتا گویا کہ جو ایک کشن جو لے رہا ہے ایک تاجر لے رہا ہے وہ زیادہ ہے وہ سبزیوں میں اتنا نہیں ہو رہا چاہیے اور رہی صحیح قصر جو گیس اور بجلی کے جو قیمتیں ان میں زافر کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اس کا جو جتنا گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اس کا اثر جو ہے ٹرانسپورٹیشن پر آتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے جو قیمتیں بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس کا اثر عام آدمی تک ہر روز پہنچ رہا ہے اس دفعہ سکسٹی سیون پرسنٹ گیس کی قیمت بڑی یقین ہے جب کوئی نان خریدن جائے گا تو اس پہ ریفلیکٹ ہوگا اگر ہوتل میں جائے گا اس پہ ریفلیکٹ ہوگا اور یہ چیز وہ ہے جو کہ اگلی قومت کو اس سے ڈیل کرنا پڑے گا خاص طرح پر پنجاب کی قومت آباری اس وقت رمضان ساتھ ہے رمضان پہ کے ایسا لانا پڑے گا جس سے جو ہے کوئی عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو نئی حکومت کے لیے بھی مشکلات آ سکتی ہیں نئی حکومت کے لیے تو مشکلات ہیں لیکن عوام کے لیے جو بڑی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا محمد لکمان لاہور سے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھا اور وہ یہ بتا رہے تھے شرابانوں کے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑا ہائی ہو چکا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو انفلیشن ہے نا وہ ہے 28% پر لیکن اگر مارکٹ میں جائیں تو وہاں پر مہنگائی کہ شرابان جو 40% یا اس سے بھی اوپر پہنچ چکی بھی ہے بلکل اپنی من پسند نرک لگایا ہوئے ہیں ہر چیز کے تو لاہور کا رکھ کر لیتے ہیں پشاور کا لاہور کا تو ہم نے کر لیا پشاور کا رکھ کرتے ہیں کاشیف عزیز نے ابھی جوائن کر لیا ہے کاشیف آپ بتائیے گا وہاں پر پشاور میں کے پی میں کتنی مہنگائی ہے اور لوگ اس مہنگائی سے کتنا پریشان ہیں بلکل پشاور کا حال بھی لاہور اور کراچی سے کم نہیں ہے یہاں پر بھی مہنگائی سے شہری کافی زیادہ پریشان ہیں ایک طرف پشاور میں بجلی اور گیس کی لوٹ شیڈنگ ہے اوپر سے بجلی اور گیس کی باری بل جو ہے اس نے عوام کی کمر توڑ دی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ جتنا کماتے ہیں جتنا وہ روزگار یا جاب سے کماتے ہیں اس کا آدھا حصہ تو وہ بجلی اور گیس کے بلوں میں دیتے ہیں جو بچا قصر رہتا ہے وہ سبزی اور یہاں پر دیگر اشئے ضروریہ کی قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد چینی اور اس کے ساتھ گی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ گڑ جو پشاور میں کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے چینی کی جگہ اس کی بھی فی کلو قیمت جو ہے وہ دو سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب مرگی کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے کچھ دن پہلے پشاور میں مرگی کی فی کلو قیمت چار سو بیس چار سو پچیس چار سو تیس تک تھی اب چار سو پچاس سے تجاوز کر گئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ دالوں کی قیمتوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور جتنے بھی اشئے ضروریہ کی چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں پنجاب اور سن سے اس کی قیمتوں پر کافی زیادہ اثر پڑا ہے فیول کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جو دالوں کے ساتھ سبزیاں جو ہیں اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے کوئی بھی سبزی پشاور میں سو روپے سے کم نہیں ہے اب بیٹی جو یہاں پر خیبر پختنخواہ کی پیداوار ہے اس کی فی کلو قیمت بھی تین سو روپے سے تجاوز کر گئی ہے مٹر خیبر پختنخواہ اور پشاور کے جو قریبی علاقے ہیں سبزیوں کی بات کریں گوشت کی بات کریں اب روح کریں گے اسلامباد کا سمن گل امائیست موجود ہے سمن بتائیے گا شہر اقتدار کی کیا حالات ہیں مہنگائی کے بارے میں جی بالکل ملک بھر کی طرح وفا کی طرح لکومت اسلامباد میں بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن جیسے کہ اگر آپ دیکھیں شہربانوں تو ہمارا ملک کہا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سونا اگلتی ہے تو دیکھیں ہمارے ملک میں مہنگائی اتنی ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے یہ صرف ہماری حکومتوں کی اہلی کی وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں جب پیاز ہے اشیاء بنیادی اشیاء خورو نوش کی قیمتیں ہیں ان میں بھی دن بے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیٹرولیہ مسنوان کی قیمتیں جیسے ہی بڑھتی ہیں تو ہر چیز پر اثر ہوتا ہے بجلی گیس ہر چیز وہ آم حوام کی پون سے دور ہوتی جاری ہے لوگوں کے بلز اتنے زیادہ آئے ہیں لوگوں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوگی ہیں اب دیکھیں پیاز اور جو گوشت ہے ان کا اگر آپ اس میں مقابلہ کر چاہے تو پیاز بھی اس کی بھی اتنی قیمت ہے جیسے کہ ساڑھے بارہ سو روپے دھڑی میں فروغتیا جا رہا ہے تو جیسے کہ گوشت ہے وہ ایک ہزار روپے دھڑی میں فروغتیا جا رہا ہے تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اسی طرح جو گوشتی چیزیں ہیں ساڑھے بارہ سو روپے دھڑی میں فروغتیا جا رہا ہے گوشت جو ہے وہ ایک ہزار روپے کلو میں فروغتیا جا رہا ہے تو آپ کب کمپیریزم کر لیں کہ پیاز اور گوشت کا کہ اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں انڈے جو ہیں وہ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہیں وہ چار سو ساٹھ روپے درجن تھے اور وہ ابھی جیسے ہی ہے وہ قیمتیں جو ہیں اس کی کم ہو گئی ہیں تو ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے پھل ہیں تو وہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں گوشت ہے تو وہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے عوام اتنی سادہ پریشان ہے جو بھی ہماری یہ حکومتوں کی اہلی کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ عوام کو پریشانی اٹھانی پڑھ رہی ہے عوام کو ہی پریشانی پرلاس کرنا پڑتی ہے اسی کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا بہت شکریہ سلامات سے بھی اپ ڈیٹ کر رہی تھیں لاہور کراچی پشاور سے بھی ہمارے نمائندگان نے آپ کو بتایا کہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت اگلے مہینے جو ہے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو مہنگائی ہو گئی ہے اور اس کے بعد کیا حال ہوگا امید کرتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ فارم و نجاری ہے وہ عوام کو کچھ ریلیت دے